بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجی کنالیسیس بروپ آج ہمارے ساتھ موجود ہے منصور خان ہمارے دوست ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ایمفل کر رہے ہیں اس کے علاوہ میڈیا سے ان کا تعلق ہے وہ پچھلے دس سال سے پاکستانی جو الیکٹرونک میڈیا اس میں خدمات انجام دے رہے ہیں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت سے موضوعات پہ بات کریں گے جس میں سے سب سے پہلا جو موضوع ہوگا وہ طالبان کی سٹریٹیجی ہے کس سٹریٹیجی سے کس حکمت عملی سے وہ آگے پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے افغان گورنمنٹ کی کیا سٹریٹیجی نظر آ رہی ہے اور تیسے نمبر پہ جو سب سے ہمارا بڑا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے طالبان کی ایڈوانٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اطلاف ایک مہم جو ہے وہ شروع خاص طور پر ایک بہت چیپ حرکت جو ہے ہمارے امسائے ملک بھارت نے کیا آپ جانتے ہیں کہ مہینے کے لیے وہ یو این سیکیورٹی کانسل کا صدر بنایا اور تو اس نے اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو باہر رکھتے ہوئے افغانستان کے اوپر ایڈلاس بلایا اور پاکستان کے اوپر بہتان تراشی کی حالانکہ اس ایڈلاس میں اگر تھوڑی سی حمیت یا وہ جسے ہم غیرت کہتے ہیں بھارت کے اندر ہوتی ہے تھوڑی سے گٹس ہوتے تو پاکستان کو بھی وہاں بھی مدود کیا جاتا تاکہ پاکستان اپنے اوپر جو افغان اور بھارتی لغارت الزامات ان کی جو ہے جواب دے سکتا ہے تو طالبان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کا جو افنسیو ہے اس میں ایک چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے سب سے پہلے جو ہے جو پانچ امسائیہ ممالک ہیں ان کی بارڈل پروسنگز کو جو ہے وہ سیکیور کی یہ نظر آتا ہے کہ جو ٹریڈ ہو رہی ہے اس کی ریوڈیو جو ہے اس میں اپنا حصہ لیا جا سکے دوسرا یہ ہے کہ اب کیونکہ تمام بارڈرز جو ہیں وہ سیکیور طالبان نے کر لیا اب کسی کے لیے بھی یہ نممکن ہے کہ وہ گراؤنڈ سے جو اسلحہ یا کمک جو ہے جو سپلائز ہیں وہ افغانستان کی گورنمنٹ کو دے سکے اب چاروں طرف سے گیرنے کے بعد یہ دبل انویلپمنٹ کے بعد طالبان اب آج سا ایسا کلوزن کر رہے ہیں اور آج سا ایسا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ پھلے تین دنوں کے اندر انہوں نے چھے کے قریب جو ہے پروینشل کیپٹلز جو ہے ان پر قبضہ کر لیا ہے طالبان کی اس حکمت اعملی کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہ افغان فورسز کے ساتھ بہت امپریشنیٹلی جو ہے پیش آ رہے ہیں جو ہتیار پھینک رہے ہیں ان کو دیا جاتا ہے کٹ دی جاتی ہے ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے ان کو گلے لگایا جاتا ہے یعنی کہ کچھ دیر پہلے فائریں ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں لیکن جیسے ہتیار ڈالے تو ان کو کشامدید کہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے افغان جو فورسز ہیں ان کے موریل پہ بہت جو ہے اثر پڑھ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی علاقوں کے اندر کئی صوبوں کے اندر تو افغان فورسز نے ریزسٹ کرنا بھی پسند نہیں کیا اور ہتیار پھینکی ہے اسی طرح ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو افغان فورسز ہیں وہ ہر حالت میں جنگ سے بھاگنا چاہیے اس لیے کبھی وہ پاکستان میں پناہ کے لیے آ جاتے ہیں ابھی پرسوں جو ہے وہ انہوں نے ایران کا رکھ کیا اور ایران کے اندر پناہ کی درخواست کی اور اس اتنا تاجکستان کے اندر بھی وہ کر سکتے ہیں ایک اور چیز جو اس پوری حکمت عملی میں نظر آ رہی ہے کہ اس دفعہ ایتھنک جو ایک باعثیز تے طالبان اس کو نہیں استعمال کر رہے بلکہ جس علاقے میں غیر پشتون علاقے میں جاتے ہیں وہاں پہ امن اور کسی قسم کے تشدد کو وہ آوائٹ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آتا نور جو ہیں ہسٹوریکلی ایک بڑے جو وارلور تھے وہ بھی اب بات چیز شروع کر چکے ہیں طالبان کے ساتھ کہ ہم لڑائی نہ ہو اسی طریقے سے جو ہے دوسرے کمانڈرز جو ہیں اس بک علاقوں کے اندر اس وقت طالبان کو بھیجا گیا کمانڈرز کو بھیجا گیا تاکہ کسی قسم کی شکایت نہ ہو اسی طریقے سے تاجک کمانڈرز جو ہیں طالبان کے جو ایک چینج ہے کیونکہ ہم جس طالبان تحریک کو جانتے تھے وہ تحریک تو ایتنیکلی پشتون تھی اور بیسیکلی وہ پشتون ولی اور اسلام کا ایک مکسچر تھا جس کو ایمپریمنٹ کر رہے تھے جس کی وجہ سے کچھ جو ہے تحفظات بھی دوسری اقوام جو تھی ان کو آ رہے تھے اچھا اب طالبان جیسے جیسے ایڈوانس کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف جو ہے پہلے بات کی پروپیگنڈا کے اندر جو ہے بہت سی طاقتیں جو ہیں وہ آہ شامل ہو گئی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آہ ویسٹ کا اس وقت جو پریس ہے وہ ہمارے خلاف بہت زیادہ جو ہے ہوسٹائل پروپیگنڈا پہ لگاو ہے اور انڈیا جو ہے خاص طور پر وہ تو جلتی پہ آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں اس وقت آپ تویٹر سوشل میڈیا پہ چلے چاہیں جتنی انڈین ڈس انفرمیشن آپ کو نظر ہے کہ انڈیا پہلا رہا ہے اس انڈین ڈس انفرمیشن کو آگے کیری فاورٹ کرتے ہیں افغان جو اس وقت غنی رجیم کے کرندے ہیں وہ اسے آگے لے کے چلے ہیں تو سب سے پہلے تو منصور آہ تالبان ہماری ہم پہ الزام لگتا ہے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں حالانکہ ہم نے تو فینسنگ کی ہوئی ہے ابھی ہم پہ الزام لگایا کہ دس ہزار تالبان پاکستان نے جو ہے فینس کے اس پار گسائیں کوئی ایویڈنس ہوگا کہیں سے انہوں نے پار کیا ہوگا الزام تو بہت جلدی یہ لگا رہتے ہیں اور ایویڈنس ان کے پاس ہوتا نہیں ہے اور پھر وہ سفیر کی بیٹی والا سکھشر ہوتا ہے اور انڈ پہ پھر خود ہی خاموش ہوکے ان کو سائٹ پہ بیٹھنا پڑتا ہے اشرف گنی کیوں نہیں یہ سمجھ رہا کہ وہ بیسیکلی جو نفرت کے بیٹ بھونا چاہ رہا ہے اس کا پاکستان اور افغان بھائیوں کی یہ ریلیشن پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن اشرف گنی کی انتظامیہ کے لیے تو بہت زیادہ یہ برا ثابت ہوگا کیا کہتے ہو آپ جب سے یہ امریکل ویڈر آنس ہوا تھا اور یہ دو ہر معاہدے کی اخلاف پرزیاں شروع ہوئی تھی تو اس وقت سے یہی سمجھا جا رہا تھا کہ اصل لڑائی جو ہوگی وہ اس وقت شروع ہوگی جب فائٹنگ رورل علیہ سے نکل کر اربن اریاز میں آئے گی اور شہروں میں لڑائی شروع ہوگی اور اس وقت جتنے بھی انیلس ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ طالبان ابھی جتنے رورل ایریاز ٹیک آور کر رہے ہیں ان کو اس طرح کی مزائمات نہیں مل رہی لیکن جو افوان سیکیورٹی فورسیز ہیں وہ اس وقت میں مزائمات دیں گی جب وہ شہروں کی طرف آئیں گے تو وہی صورتحال اس ٹائم ہو رہی ہے کہ لڑائی اب تو ہے وہ بڑے شہروں کی طرف آ رہی ہے لیکن یہاں بھی طالبان وہ حیران پر کامیاب میں نہیں ہے جو کوئی کریٹٹ نہیں کر رہا تھا آپ نے خود بتایا کہ انہوں نے چھے صوبائی گارل حکومتوں پہ اس ٹائم قبضہ کر دی ہے اور اس کو چھوڑانے کے لیے اور مزید جو ٹیک آورز ہیں اس کے لیے شدی لڑائی جا رہی ہے اس ٹائم اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ پری نائن الیون کی سیچویشن پہ پہنچ رہی ہے جب طالبان کا مجر شہروں پہ قبضہ تھا اور اس وقت شروع میں امریکنز نے قبضہ چھوڑانے کے لیے انتہائی شدید ایریل بمبارٹمنٹ شروع کی تھی اور انہوں نے اس کو وہ پہلی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نام چلا تھا کارپیٹ بومپنگ کا کہ وہ کارپیٹ بومپنگ کیا کرتے تھے وہ اس طرح نہیں بومپنگ کیا کرتے تھے کہ بلکل وہ شہر کے شہر اڑا دیا کرتے تھے تو اس کے بعد طالبان کی طاقت کوئی سی کمزور ہوئی تھی اور وہ پھر بڑے شہروں سے پیچھے ہٹ کے انہوں نے گوریلا وار شروع کی تھی جسے ہم لیکویڈ فورس بھی کیونکہ اس وقت 9 11 کے بعد امریکہ کو گلوبل سیمپیٹی حاصل تھی اور ایون چائنہ ایون رشیہ بھی اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ اس ٹائم ایک زخمی شہر کی طرح ہے اور اس وقت جارج بوش نینے صدر بنے تھے اور اس وقت ایک امریکن نیشنلزم کی بات چل رہی تھی اور خود امریکن جو کون تھی انہیں نہیں پتا تھا جنگ کیا ہوتی جنگ دیکھی تھی اور اس پر ان کو اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوا تھا جتنا آگے چل کے انہوں نے افغانستان میں دیکھنا تھا تو لیکن جب یہ 9 11 ہو گیا اس کے بعد انہیں آئی صاف بنائی اس کے بعد اب یہ 20 سال ہوگر چکے ہیں اب situation جو ہے وہ بلکل different ہے اب یہ امریکن کو شاید سمجھ نہیں آرہا کہ اس ٹائم وہ یہ جنگ افغانستان میں ہار چکے ہیں اس ٹائم اشرف گھنی جو ہے وہ ان کے لئے بڑی liability ہے نہ صرف ان کے لئے بلکہ پوری افغانستان کے لئے liability ہے کیونکہ اشرف گھنی کو نہ اشرف گھنی جو ہے وہ اس ٹائم ایک ایسٹ ہے ایسے ملکہ جس کا افغانستان کے معاملات میں کوئی لینا دے نہیں ہے جو افغانستان کا پروسی بھی نہیں ہے افغانستان تو ویسے بھی ایک land landlocked country ہے یہ بات امریکنز کو شاید سمجھ نہیں آرہی اور وہ ابھی تک جو ہے وہ کسی طرح دوسرا انہوں نے جو ہے پاکستان سے یہ پتہ نہیں کیوں امید ہے لگانی ہے کہ پاکستان جو ہے افغان مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی بھی سٹیج پر کسی پاکستانی رہنوما نے کسی وزیر اعظم نے کسی آرمی چیف نے کسی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے یہ کہو کہ ہم افغانستان میں امن کے گھنیٹر ہیں ہم تو آپ کو ایک محور فرام کر سکتے ہیں جو ہم نے قطر میں بھی فرام کر کے دکھایا جو ہم نے افغان امن عمل کے دوران مسلسل ہم دکھاتے رہے جس کا صلاح ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اگست کے لیے صرف سیکیورٹی کانسل میں انڈیا کو ایک چھوٹی سی سیٹ ملی ہے صدر کی چھوٹی تو نہیں خیر بڑی ہے لیکن ایک وقتی طور پر ملی ہے تو انہوں نے اپنا جو ذہنیت ہے دکھاتے ہوئے ایسے مسئلے سے پاکستان کو باہر کر دی ہے جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس پورے ریجن میں بائیس سو کلومیٹر کی سرد جو ہے اپنستان کی پاکستان جو سب سے بڑی سرد ہے آپ کو پتہ ہے ہم بار بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پشتون آبادی جو ہے وہ اس ٹائم سب سے زیادہ ہے مطلب آپ دیکھیں پورے دنیا میں سب سے زیادہ اس ٹائم جو پشتون آبادی ہے وہ پاکستان میں دوسرا جو مجھے تالیبان کی جو سٹریٹیجی مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک طویل جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں انہوں نے اندازہ ہے کہ شہروں کے حملہ کرنا اور اس کے لیے انہوں نے مختلف سٹریٹیجیز اپنے ہیں لیکن جواب میں جو مجھے اشرف بنی کی جو سٹریٹیجی نظر آتی ہے وہ بڑی دلچسپ قسم کی سٹریٹیجی ہے انہوں نے اب مذہب کا نام لینا شروع کر دی ہے آپ نے حلمت میں دیکھا ہوگا کہ جو افغان خوچ کے جو جنرل ہیں انہوں نے اللہ کو اکبر کے نعرے لگائے اور انہوں نے وہ مطلب ایک کاؤنٹر نیریٹیب وہ دے رہے ہیں کہ یہ طالبان جو ہیں یہ بھی بڑے اچھے مسلمان ہیں تو ہم بھی بڑے اچھے مسلمان ہیں اس لیے افغان کے جو افغان عوام ہے وہ ہمارا ساتھ میں اور وہ جنڈے اٹھا کہ انہوں نے اللہ کو اکبر کے نعرے لگا کے وہ ساری جو ہے وہ مطلب ایک کاؤنٹر نیریٹیب دینے کی کوشش کی کیا ساتھ دے گی یار جس قسم کی بومنگ ہو رہی ہے جو ہم نے بدکشاہ میں دیکھی مزار شریف میں دیکھی ہے ابھی مختلف علاقوں میں دیکھ رہے ہیں طالبان سے زیادہ تو سیویلینز مارے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے سیویلینز کی سمفتی تو آٹومیٹک سپورٹس کی طرف ہوگی جو ان کو ریسکیو کر رہی ہے ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے چاہے وہ یعنی کہ ٹیک ٹیک ٹیکس یہ ان کی کیوں نہ ہو تو بیسیکلی تو جو کچھ اشرف گنی کر رہا ہے وہ تو اپنی عوام کو اپنے سے بھاگی کر رہا ہے جو پہلے کرپشن سے تنگ آئی ہوئی ہے جن کی زندگی کو آگے کیا ہو ہے اگر آپ دیکھو دوستب کے ابھی گھر گئے تو اس کی منشن کو دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اس سے پہلے وہ عبدالرازق کے جو گھر دکھایا انہوں نے اس کو دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو یہ تو ہم وہ بیریر ٹاؤن کی اور وہ کیا نام ہے ڈیفینس کے گھروں کی بات کرتے وہ تو بڑے غریب لگتے ہیں ان کے وارلوڈز کے جو گھر ہیں اور جس طریقے سے منشن ہیں اچھا یہاں پہ ایک میں آپ کو بات کرتا چلوں دوزار دس کے اندر ایک میرا کولم چھپا تھا ایکسپرس ٹریبیون کے اندر جس کے اندر میں نے تھیسس دیا تھا کہ امریکہ کا مین اوبجیکٹیو القاعدہ کو افغانستان سے نکالنا تھا تو دوزار دس کے اگر آپ افرات اٹھا کے دیکھیں تو متعدد جنرلز نے امریکن اور نیٹو کے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے القاعدہ کو نکال لیا ہے میں نے اس ہوگا لکھا تھا کہ اب امریکہ بدرو کر جاتا ہے تو تالیبان کا اپنی جنگ جیت چکا ہے القاعدہ کو نکال کے یہاں پہ تالیبان جو ہیں وہ جنگ جیت جاتے ہیں اگر امریکہ نکل جاتے تو یہ ایک آئیڈیل کنیشن ہوتی ہے جہاں پہ تالیبان اور امریکن کے درمیان ڈیل ہو سکتی ہے جس کا فائدہ امریکہ کو یہ ہوگا کہ سینٹرل ایشیا میں اس کے مفادات جو ہیں اس کے لیے اس کو ریلیکسیشن مل جائے گی اس کو فوائد ہو جائیں گے آہ وہ یہ دوزار دس میں لکھا تھا اور دوزار پیس کے اندر جو ہے دس سال کے بعد جو ہے دوہا اگریمنٹ ہوا اور دوہا اگریمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے یہ شروعات ہوئی اور اس بات کے اوپر انڈرسٹینڈنگ پھر میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ اشرف غنی انتظامیاں جائے گی انٹیرم سیٹ اپ آئے گا اور وہ دو سال تک رہے گا اور اس کے بعد جو ہیں پاور شیرنگ بغیرہ کی جو باتیں تھی امریکہ نے ایک سنہری موقع جو تھا بائیڈن انتظامیاں کے آنے کے بعد وہ گواہ دیا اب جس طریقے سے بی فٹی ٹو بومرز جو ہے کافر بومنگ کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آہ طالبان نے جو امریکہ کو شکست دی اس وقت وہ ایک لیکوٹ فورس تھے یعنی وہ انسرڈنٹ فورس تھے جو حملے کرتے تھے اور عوام میں گھل مل جاتے تھے لیکن دفعہ ہم نے دیکھا کیونکہ اب وہ صوبوں کے اوپر قبضوں قبضے کے لیے تو وہ ایک وزیبل فورس ہے اور امریکہ اس موقع پہ اپنے جو بیس سال کے بدلے وہ لے دینا کہ خواہش اس کی نظر آ رہی ہے وہ انسٹنک نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ انڈسکرمنیٹ جو ہے بومنگ کر رہے ہیں لیکن کیا اب جو ایک فیصلہ ہوا تھا بڑی طاقتوں کے ترمیان کی ایک نیوٹرل جو ہے کنٹری ہو گیا حوانستان جس کے اوپر چائنا رشیا اور امریکہ جو ہیں وہ اپنا انفرنس جو ہے وہ استعمال کرنے کی نہیں کوشش کریں گے بلکہ نیوٹرل سب یہاں پر ٹریڈ بغیرہ کے اندر جو ہے نا وہ انوار ہوں گے لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ نے جب سے اپنا پورا وزن اشرف غنی کے دیے ڈال دی ہے تو اگر اشرف غنی کی گورنمنٹ پرویل کرتی ہے تو ظاہری بات ہے یہ امریکن انفرنس میں ہوگا اور اگر امریکہ امریکہ سپانسرڈ اشرف غنی یہاں سے ہارتا ہے اور اس سے جانا پڑتا ہے تو چائنا اور رشیا اب اس پر ایکسکلوسیو اپنی پاور جو ہے اپنا جو انفرنس جو ہے وہ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈونٹ یو ٹھنک امریکہ نے ایک جو اس کی گرینڈ سٹریٹیجی کے اندر یہ نقص پیدا کیا گیا کہ اگر وہ سائیڈ نہ لیتے بلکہ اشرف غنی کو فورس کرتے کہ وہ جائے اور دوہا ایکریمنٹ کے لیے جو ہے وہ کے مطابق جو ہے یہاں پہ انٹیرم سیٹ اپ ہاتا تو امریکن مفادار جو سینٹرل اسیا انڈ بیانڈ تھے ان کا زیادہ اچھا تحفوظ ہو سکتا تھا جو اب نہیں اس کے اگر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور وہ میں نے آپ کا آرٹیکل بلکل پڑا تھا مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جو اس خطے میں جو گیم چینجر ثابت ہوئے ہیں وہ شی جنپن ثابت ہوئے ہیں تو اس ٹائنہ کے سردر ان کے جو جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے اس پورے ریجن کو انٹیگریٹ کرنے کا فیصلہ کیا آپ کو پتے ہیں ان کے آنے کے بعد ہی ویسے تو ان کا بڑا پرانا خواب ہے چائنیز کا کہ وہ اس خطے کو انٹیگریٹ کریں کیونکہ شہرہ ایریشم سے بھی پہلے جب آپ انچین ڈور میں جاتے ہیں جب یہ دیوار چین وغیرہ تھی اس وقت بھی یہ خطہ جو تھا انہوں نے انٹیگریٹ کیا وظہر ٹریٹ کے لیے لیکن انہوں نے آکا اس کو ایک پریکٹیکل شکل دی پھر ون بیلٹ ون روڈ کا بیلٹ ون روڈ اینیشیٹیو اور خیر سی پیک آیا تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو امریکنز جو تھے وہ ایک ڈیلیمہ کا شکار ہو گئے وہ میں بھی شاید پہلے بھی شاید امریکہ شرط بنی کے پلڑے میں اپنا پزر نہ ڈالتا یا اس طریقے سے انڈیا کو کھل کے کھلنے کا محقہ نہ دیتا اگر شی جنپن نے جو ہے یہ انقلابی جو ہے وہ قدم نہ اٹھائے ہوئے لیکن انہوں نے یہ سمجھا امریکنز نے کہ اگر چائنہ کو یہاں پہ کھل کے کھلنے کا محقہ مل جائے گا تو ہمارے تو خطے کے جو ہمارے مفادات ہیں وہ تو بالکل سائیڈ لائن ہو جائیں گے اور چائنہ جو ہے وہ تو اتنا سے بالکل اس خطے کو ٹیک آور کر لے گا حالانکہ چائنیز جو ہیں وہ کسی بھی ملٹری کانفیٹ میں جاتے ہی نہیں ہیں ان کی کئی سالہ پولیسی ہے کہ ہم نے ایکنومک پروسپیریٹی کرنی ہے جو کہ انہوں نے بڑی کامیابی بات سے جو امریکن سے انہوں کی تو ٹوٹل سٹریٹیجی تھی وہ بلکل فراد رہی ڈونالڈ ٹرم کے دور میں حالانکہ ان پہ بڑا کرٹیسیم ہوتے کئی ماملات میں لیکن ان کے دور میں یہ تھا کہ وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے بائزت طریقہ نکلنا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے یہ شروع کیا تھا لیکن یہ جب سے جو بائیڈن آئے ہیں تو انہوں نے ان کا بھی وہی ڈیلیمہ ہو گیا جو شروع ہوا تھا پری ٹرم پہرہ سے اوباما کے دور سے میرا خیال ہے کہ اب یہ جنگ ہے یہ افغانستان میں امریکن مفادات ورسس چینیز مفادات جو ہے وہ اس کی شکل اختیار کر بھی جاری ہے اور امریکنز جو ہیں وہ اشرف گنی کو اپنے مفادات کرنے کے باند دیکھ رہے ہیں حالانکہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ ان کے کتنے بڑے بڑے محلات ہیں انہوں نے اپنی زندگیہ تبلیل کر لی ہیں اور عام ابھی آپ کو پتہ ہے ستائیس بچے جو ہیں وہ شہید ہو جو گئے ہیں صرف تین چار دن کے لڑائی میں آپ نے یہ بات سنی ہو گی تو میرا خیال ہے اور دوسری بات ہے کہ اشرف گنی جو ہے وہ تو ایک پپٹ ہے پپٹ جو ہے اس کا کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کی عوام کے ساتھ کیا ہو رہے اور اس کے عوام اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے تو ایک وہ لیڈر ہوتا ہے جو پپٹ سوچ سکتا ہو جو عوام کی مرضی سے آیا اسے اس بات کی تکر ہوتی ہے کہ میرے عوام ان کا میں کچھ کروں ان کے لیے کچھ میں کروں یہاں پہ جنگ ختم ہو عوام ویسی بار میری موڈ میں ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈیلیمین ہے یہ امریکہ کو لے کے دوگے تھا حالانکہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ situation دو ہزار ایک والی نہیں ہے اس ٹائم خطے کے ممالک ویلکم بیک کچھ ٹیکنکل خراب وجوہات کی وجہ سے ہمارا ڈنک پڑا سا ڈسپنیکٹ ہو گیا تھا منصور آپ بات کر رہے تھے یار بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اشرف غنی جو ہے وہ پپٹ ہے وہ کس کا پپٹ امریکن پپٹ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی وجہ سے امریکہ کو تو بہت نقصان ہو رہے ہیں انڈین پپٹ وہ البتہ ضرور نظر آ رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہم آتے ہیں جو ہمارا آج کا بڑا تھا کہ پاکستان کے خلاف ایک پروپیجنڈا جو ہے اس کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے اور ابھی یونو کی پہلے تو میں آپ کو کمنٹ چاہوں گا کہ یہ جو ایک چھوٹی حرکت کی جو انڈیا کے خیر فطرت جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ ایسے گراؤنڈ میں کھیلنا پسند کرتے ہیں جہاں پہ تمام ڈائنیمکس ان کے ہاتھ میں ہیں اور تو ان کو پوز کرنے والا نہ ہو ان کی فلمیں دیکھ لو ان کی خاص طور پر ہندو طوا کی جو پالسی ہے تو آپ اس میٹنگ کو کیسا دیکھ رہے ہو جو یہ قوام متحدہ کی جو ہے بلائی گئی اس کے بعد جو پروپیجنڈا نکل رہا ہے اس وقت انٹی پاکستان وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈین اسے ٹو کرتے ہیں افغان اور اس کے بعد کچھ نئے جوکرز نمودار ہوئے ہیں جن میں سے ایک کا نام میرے خیال میں کرس الیکزینڈر بھی ہے بڑی ٹویٹس کر رہا ہے اور انتہائی فنی کی سمجھیں ٹویٹ کی کہ پاکستان سویٹس کی طرح انویڈ کر رہا ہے سینکشن لگا سینکشن لگا اور انویڈ کر رہا ہے سینکشن کی بھی باتیں کدھر کون کسے انویڈ کر رہا ہے یہاں پہ امبار لگا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ کوئی آنا سکے وہاں سے کوئی آئے نا انویڈ کر رہا ہے تو دنیا کی تھکی سے تھکی تھرڈ کلاس ضروریت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جس پہ کوئی الیگیشن لگا رہے ہیں اس کا پروپر موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی بات کریں لیکن یونیٹن نیشن جرسہ پلیٹ فارم جو بنایا ہے ہی ایک انٹیگریشن کے لیے تھا دنیا کی وہاں پہ آپ ایک ایسے مل کو اس ڈسکشن سے باہر نکار رہے ہیں جس کا وہ ڈیریکٹ سٹیک ہولڈر ہے آپ دیکھیں ان جسٹس کی انتہا دیکھیں آپ کے پاکستان کی بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی لمبی صحرق وہاں پہ ہے یہاں پہ پشتون عبادی افغانستان سے زیادہ ہے آپ پاکستان کو کٹیلے میں کھڑا کر رہے ہیں اور ہمیں بولنے نہیں دے رہے ہیں مطلب یہ تو ایک بلکل جسے کہتے ہیں دنیا کی کسی بھی یہ تو ایک شرم کا مقام ہے میرے کرنے ہیں یونیٹنیشن کے لیے they should be ashamed of themselves اور خیر indians جو ہیں پہلے بھی اس میں کوشش کر چکے ہیں میرے خیال میں اس ٹائم سب سے زیادہ جو isolated ہیں وہ خود indians ہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ even ابھی جو ان کے سیکیٹری کہتے ہیں فرن سیکیٹری امریکہ کے ایڈیا میں انہوں نے وہاں پہ جا کے خود human rights وائلیشن کا مسئلہ بھی اٹھایا تھا اور ان کی دلائی لامہ سے خود ملاقات نہیں ہو سکی لیکن representative سے انہوں نے ملاقات کی تھی جاں پہ بلوچ جو باغی تھے یا بلوچ تہشتگرد تھے ان کی کافی زیادہ penetration تھی اور indians جو کانسل خانہ ماں پہ جالی بنے ہوئے تھے وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے ماں سے بھی وہ فارغ ہو چکے ہیں اس ٹائم کندھار سے بھی وہ فارغ ہو چکے ہیں تو وہ جو اپنا مال wrap up کر کے ان کے جانے کا پتہ ہے کہ افغانستان سے میرا خیال ہے اور ان کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اور بدقسمتی سے پاکستان ہاں جو ہے وہ اس ٹائم سینڈوچ بنا ہوا ہے امریکن مفادات اور چینیز مفادات کے درمیان لیکن ہم نے اب یہ دیکھ لیے کہ ہمارا مستقبی جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ وابست ہے اور سی پیک کے ساتھ وابست ہے امریکنز جو ہیں پھر اس کے بدلے میں انڈیا کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چائنہ کے خلاف ان کا ایک اتحادی سامنے آئے اور اس ہی کو وہ پھر اور چونکہ اشرف غنی جو وہ ہے وہ انڈیا کے بہت زیادہ قریب ہے انہی کے پاپٹ ہیں یہ امریکن سالے آپ کو پتہ انڈیا کی پوری کی پوری تربیت رہو نے کی ہے وہ جس موڈل پر بنی رہی ہے وہ بھی رہو پائی موڈل ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ انہیس کے کتنے زیادہ قریب ہیں تو یہ ایک عجیب قسم کی جو ہے نا سامپ و سیڈی کا کھیل اس ٹائم چل رہا ہے آپ نے پروپگنڈے کی بات کی تو اس ٹائم میں جو پروپگنڈا ہوگا ہے اس میں آپ کو بڑے مزے کی چیز یہ کہ وہ لوگ پروپگنڈا کر رہے ہیں جو یا تو خود اپنی اپنی فیلڈز میں ناکام رہے ہیں یا وہ کسی وجہ سے گمنامی کا شکار ہو گئے تھے یا پھر یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ میڈیا میں ان رہنے کے لیے ایسی بات کرنے کی ضرورت ہے یا وہ کوئی ایسا خاص مکام اب ہی سب سے بڑی مثال کرنے کی ہے تقریباً ایک ہفتے سے یہ مسلسل جو ہے یہ شخص دوزہ چودہ میں بھی اس نے کی تھی ایسی باتیں لیکن اب تو یہ ہے تقریباً موزانہ کی بنیاد پر اس نے اپنا جو ہے وہ ایک بنا لیا ہے کہ پاکستان پر انتہائی مزایکہ خیز اور کومیڈی قسم کی جو ہے وہ الزمات گڑھاتا ہے آپ یہ دیکھیں اس کا دوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں یہ دوہزار پین سے دوہزار پانچ تک تو تھا یہ افغانستان میں کینیڈا کا سپیر رہا ہے اور اس کے بعد یہ کچھ عرصے کے لیے سپیشل رہا تھا اور اس کے بعد اس کا یہ دوہزار گیارہ میں صرف تین ہزار ووٹوں کی اکثریت سے جو تھا یا اس سے تین ہزار ووٹ زیادہ لے کر جو سا ہی ایرود میں پارلیمنٹ بنا تھا اور اس کے بعد یہ پھر مینسٹر آف انفرمیشن ایمیگریشن بن گیا تھا کینیڈا کا آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر دوہر پندرہ میں ایک شامی بچے کی لاش کا ماملہ آیا تھا جس نام اعلان پردی تھا اور وہ سائلے سمجھے تو اس کی ڈیڈ بڑی پائی رہ گئی تھی اور اس ٹائم پوری دنیا اس ڈیڈ بڈی کو دیکھ کر ہل کر رہ گئی تھی بڑے بڑے ڈیڈیٹریز نے اس کی ڈیڈ بڈی کو شیئر کیا تھا اور اس کے بعد شام کے جو مسکتہ تھا وہ بڑا اجاگر ہوا تھا کہ وہ مہاجرین کس حال میں ہیں تو اعلان کردی کا جو باپ تھا وہ ترکی سے اپنے بیٹے کو لے کر کینیڈا جانا جاتا تھا اور یہ شخص جو کرس ایلیکزنڈر تھا اس نے ڈاکومنٹیشن مکمل ہونے کے باوجود اس کو وہاں پہ امیگریشن نہیں دی وہاں پہ اسے ریفریجی کا سٹیٹس نہیں دیا اور اس کے باپ نے ڈیڈ ایلزام کرس ایلیکزنڈر پہ لگایا تھا کہ اس کی وجہ سے میرا بیٹا جو ہے اس کی لاش آٹ جی جو ہے اس کی ڈیڈ بڈی سائلے سابندر میں پائی گیا وہ بڑا ماسوم سا بچارہ خوبصورت بچا تھا یہاں تک کہ اس ٹائم کینیڈا میں نیو ڈیمیگریٹی پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور تھاماس میکلیر جو تھے وہ اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے خود کرس ایلیکزنڈر سے ریکویسٹ کی تھی کہ یار اس ٹائم کی بہت دورے حالات ہیں ان کچھ جو لوگ ہیں انہیں آپ ایک کچھ عرصے کے لیے امیگریشن ایک سائٹ پہ دے دیں لیکن اس شخص نے جو تھا وہ ایکسپٹ نہیں کیا تھا اس کے بعد کنیڈا کے اندر بھی اس پہ بڑا کرتیسزم ہوتا لانتا نہیں تھی اور اس کا ریزٹ یہ تھا کہ دو ہزار گیارہ میں جو شخص تین ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیتا تھا وہ دو ہزار پندرہ میں الیکشن بارہ ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ہار گیا اس کے بعد یعنی اس کی بہت بڑی ایک یہ رائٹسٹ ہے بلکل رائٹسٹ ہے اور یہ نفرت جو ہے بلکل پھر آخری میں اس کا بتا دوں کہ دو ہزار سترہ میں اس کنزرویٹی پارٹی کی جو لیڈرشیپ ہے اس کے لیے بھی اس نے الیکشن لیڈا تھا چودہ لوگ تھے اور یہ محصول دسویں نمبر پہ آئے تھے اور گیارمہ جو امیدوار تھا وہ ایسی دو ہزارے جلا گیا تھا تو یہ ان کی اوقات ہے اپنے بول کے اندر ان کی یہ اوقات ہے کہ یہ ایک الیکشن بہتی طرح ہار چکی ہیں جو الیکشن جیتے تھے وہ بھی بڑی تو اس طرح کی لوگ اب انڈینز نے ہائر کی ہیں جو ان کا ایک پروپگنڈا آگے بڑھا رہے ہیں اس سے ان کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ یا تو انہیں پیسہ مل جاتا ہے یا انڈین لابنگ کے لیے ان کو تھوڑا سا چانس مل جاتا ہے یا پھر یہ ہے کہ میڈیا میں جو لوگ بڑے اسے ہیں گائے میں کیونکہ افغانستان کا ایکسپرٹ ہی اپنے آپ کو کہتا ہے اور یہ ایک کتاب ہی شاہد کو لکھ چکتا ہے تو میڈیا میں سب کو میڈیا میں رہنے کے لیے ایسی باتیں کرنی ہیں تو یہ سویہ سے یہ کر رہے ہیں اور جس کا میرے خیال میں کوئی خاص ایمپیکٹ نہیں ہو رہا دنیا ابھی آپ نے جو باتیں کیے میں تو ایک سوچ میں پڑ گیا ہوں ایک طرف یہ بندہ جس کی وجہ سے شامی مہاجرین جو ہے وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں دوسری طرف اسی بندے کی تصویر افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بلیوں میں چوراہوں پہ لگا رہی ہے اور تیسی طرف اللہ اکبر کے نارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے تو منافقت نہیں سمجھ نہیں آرہی کہتے ہیں کیامت کی نشانی کیامت کی نشانی اور کس قدر گھٹیا لیول کے اوپر اس وقت شرف ونی کی انتظامی آئی ہوئی ہے اب لاسٹ پوشن کی طرف میں آؤں گا کہ انڈیا نے بڑی کوشش کی کشمیر پریمیر لیگ ہو رہی ہے روک سکو تو روک لو پوری دنیا نے دیکھا جس آزادی سے جس جوش سے جس جذبے سے ہمارے کشمیری بھائیوں نے اس ایونٹ کو جو ہے وہ کامیاب بنا رہے ہیں افغانستان کے اندر حالت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جمپیں مار رہے ہیں حالانکہ رول ان کا ختم ہو رہا ہے اور کک آنٹ ہو رہی کہ یہ قریب آتے جا رہے ہیں اور میرا پورا یقین ہے کہ یہ جو ابھی دوہا کے اندر ٹرائکا کی میٹنگ ہونی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھو اپنے اس جو چھوٹا جو ہے اس کو جو ہے نا لگام ڈالے اور اس کے بعد رشیہ بھی آپ کو پتہ ہے رشیہ نے تو ان کا اتنا پرانہ علائی اور وفادہ علائی ہونے کے باوجود انہیں پرانہ افغانستان کے اوپر جو ٹرائکا کی میٹنگ موسکو میں انہی ہیں تو ان حالات کے اندر اس کا چیخنا اس کا اٹھلنا تو خیر وہ کہتے ہیں نا لے آف ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں اچھی بات ہے سڑیں یہ کیونکہ جو چائنہ سے ان کا اچھر ہو چکا ہے جو چاہے ہمارے سے یہ پی کے جا چکے ان کو بھی پتہ ہے اب یہ سوائے چیف نے کہ یہ کنٹرول انوائرمنٹ میں اپنی بہادری دکھانے کے اور بڑی بڑی باتیں کرنے کے اس سے آگے تو یہ قابل نہیں ہے لیکن افغانستان آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ کیا اس ٹرائکا کے جو میٹنگز ہو رہی ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہو کہ اچھر گنی جا رہا ہے اور اس کی جگہ جو انٹیرم سیٹ اپ کی بات ہو رہی کیونکہ ایک چیز میں بڑا منیوٹلی نوٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت تک نہ عبداللہ عبداللہ کی طرف سے کوئی ایسی انٹی طالبان یا انٹی کسی ہمسائے کی بات یا ٹویٹ یا بیان سامنے آیا ہے نہ ہی ہمیں حامد درزائی کی طرف سے کوئی ایسا بیان آتا نظر آ رہا ہے نہ جنرل دوستم کی طرف سے کوئی ایسا بیان نظر آیا ہے نہ اتانوت کی طرف سے کچھ نظر آیا ہے اگر اس وقت پاکستان کے خلاف کچھ لوگ جو ہیں جو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کے اندر بھی اور افغانستان بھی نفرت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ گنے چنے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے وہ کون ہے وہ گنے چنے صافی ہیں جن کی ٹویٹس آگے آ رہی ہیں ڈس انفرمیشن جو پھیل آ رہے ہیں تو آپ غنی انتظامیہ کے اگلے ایک ڈیٹھ مہینے میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں لیکن بلاغ صاحب وہ حکمران خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کا اقتدار جو ہے قوم کی ویلکر کے ساتھ لنگ دو جن کا اقتدار آمن کے ساتھ لنگ دو لیکن یہ وہ بددخ شخص ہے اشرف بنی جس کا اقتدار بدمنی کے ساتھ لنگتا ہے آپ دیکھیں اگر افغانستان میں آمن آجاتا ہے وہاں پہ ایک ویلکر سٹارٹ ہو جاتی ہے ہم کی قوم کی تو اشرف بنی کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر وہاں بدمنی رہتی ہے وہاں پہ خون خرابہ جاری جاتا ہے وہاں پہ ایک لمبی جنگ جاری رہتی ہے تو اشرف بنی کا اقدار قائم رہتا ہے میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے تک اس کا اقدار قائم رہے گا اور کچھ عرصے تک یہ امریکنز کو بے بوف دنانا بھی شاید اس میں بھی کامیاب ہو جائے لیکن دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ جب افغانستان میں ان کے بہت زیادہ خوجی مدنا شروع ہوئے تھے تو اس کے بعد وار ویری موڈ جو تھا وہ امریکہ میں شروع ہوا تھا امریکنز نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں بہت زیادہ ہماری لاشیں ماں جا رہی ہیں وہاں پہ جب ویڈیوز جاتی تھیں کہ جب امریکن خوجی مہا لینڈ کر رہے ہیں اس کے بچے دورتے بھی آ رہے ہیں پھر ان کی بیٹ باڈی کوپنز میں جا رہی ہے تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہاں سے نکلیں میرا خیال ہے کہ امریکنز خود چند ماہ بعد آج نہیں تو چند ماہ بعد یہ ریالائز کر لیں گے کہ افغانستان کا جو امن ہے وہ اشرف بنی کے ہوتے ہوئے آئی نہیں سکتا اگر آپ نے وہاں پہ کوئی سٹیبلیٹی لانی ہے اگر آپ نے وہاں پہ کوئی پیل سیر کا کام شروع کرنا ہے اگر آپ نے اس خیتے میں امن لانا ہے تو اس کے لئے اشرف بنی کو تو جانا ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ فیلال یہ بات ریالائز نہیں کر رہے کہ اشرف بنی جو اپنے ملک پہ ہی اپنے میں بڑی کامیابیاں حاصل کریں گے اور آنے والے دنوں میں میرے خیال ہے کہ اپنستان میں دیکھنے والا ہوگا کہ اگر آپ کس طرف پڑھا کھاتے ہیں بہت شکریہ منصور بات یہ کہ اگر آپ افغان جنگ کو اس وقت دیکھیں تو یہ مختلف لیولز پہ آپ کو مختلف صورتحال نظر آئے گی اگر آپ اسے گرانٹ سٹریجیک لیول پہ دیکھتے ہیں تو یہ بیسیکلی بی آر آئی ورسز بی ٹری ڈبلیو ہے یہ جنگ جو ہے یہ کوڑ وار کا حصہ ہے چائنہ رشیہ ایک سائٹ پہ اور امریکن ایک سائٹ پہ کیونکہ امریکن انفرنس ختم ہو رہا ہے ویڈرال کے بعد اس وجہ سے اپنے انفرنس کو قائم رکھنے کے لیے ایک ایریٹیشنز جو ہے چائنہ رشیہ کے لیے امریکن یہاں پہ شبانی کو کر رہے ہیں ایک لیول پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جنگ رورل افغانستان ورسز اربن افغانستان بھی ہے اور یہ بہت اہم نکتہ ہے جو ہمارے یہاں پہ انیلسٹ نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کو اس بارے میں شہور نہیں ہے کہ رورل ایریہ جو زیادہ ایریہ وہاں پہ ہمیشہ سے مولوی کا دین کا اثر زیادہ رہے اور اربن ایریاز میں کیونکہ جو مختلف ایڈیالوجیز جو ہے وایا یونیورسٹیز آتی رہی ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو پوری نسل ایڈ جو ہے بیس سال میں جوان اس وقت بھی جو اشرف غلی انتظامیہ کا ساتھ دے رہے ہیں وہ زیادہ تھا وہ کیمنسٹ ہیں جو کسی زمانے میں نہیں افغانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے لیکن اب وہ کیونکہ لبرلز بن گئے ہیں اور ان کا سپورٹ بھی امریکہ کی طرف سے حاصل ہے اور وہ آئیڈیالوجی بھی اسی طریقے کی انڈیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ خاص طور پر جب آپ امریکنز کو اور انڈیانز کو لیوریج دے دیں گے تو وہ آپ کو آپ کی روٹ سے دور کرنے کی ضرور کوشش کریں گے جبکہ طالبان یہ ان کو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ کیونکہ روڑل ایڈیاز کے اس لیے آپ کو ان کے اندر ریلیجن نظر آئے گا اور ایک لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ انڈیا کی کارستانیوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بھی دپلومیٹک چلی اب اس پوزیشن پہ آرہے جہاں پہ ہمیں بھی لانچ کرنا پڑے گا انڈیا کے اخلاف اور اس افغان گورنمنٹ اور ابھی آپ دیکھو یار آج وزیر خارجہ نے بات کی اس نے کہا ہمارا کوئی فیوریٹ ہی ہے اور ہمارا کوئی اگر فیوریٹ ہوتا تو جو باقی لوگ تھے وہ ہمارے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں ہم کیوں گرنٹی دیں یار ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے بورڈر سیٹ کر سکتے ہیں اچھا کل پویٹا کے اندر ہمارے جو ہے دو جوان جو ہے شہید ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نورت وزیرستان کے اندر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے روزانہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے اس وقت ایک بہت بڑا سوال یہ آ رہا ہے کہ چلو ہم تو افغانستان میں بھیج رہے ہیں افغانستان سے کون یہاں پہ تحشت گرد بھیج رہے ہیں سوچنے کی بات ہے افغان گورنمنٹ مولا فضل اللہ کہاں رہتا رہا ہے وہاں پہ رہتا رہا ہے احرار اس وقت کام پہ ہے تو یہ دنیا کوئی جواب دینا ہوگا اشرف غنی کو بھی اور لیکن ایک بات جاتے جاتے میں یہ کہتا جاؤں کہ جو رشتہ ہے نا خوت کا ہمارا افغانوں کے درمیان چاہے وہ تاجیکوں اوزبکوں یا کوئی ہو ہمارا بابر جو ہے وہ بھی اوزبکستان سے آیا تھا یہاں پہ محمود غزنبی نے جو حملے کیے وہ بھی افغان تھا تو یہاں پہ جو بھائیوں کے درمیان جو ہے جتنا مرضی کوشش کرلو اشرف غنی آپ نفرتیں نہیں پیدا کر سکو گے ایک کروڑ افغان مہاجرین یہاں پہ موجود ہے ہم نے ہمیشہ افغانوں آپ لوگ کو اکومنڈیٹ کیے کیونکہ آپ ہمارے دلتے قریب ہو اور اپنے اصل دشمنوں کو آپ لوگ پہچانو اگلے انیلیسز تک کے لیے مجھے اور منصور کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ